تو گائز آج ہم سروایف کرنے والے ہیں ہنڈرڈ ڈیس ان مائنکرافٹ ہارڈکور ورلڈ جو کہ بلکل بھی ایسی نہیں ہونے والا کیونکہ میرے چارہ طرف صرف پانی ہی پانی ہے ان اور کچھ بھی نہیں ہے ان ہم صرف ایک چوٹے سے آئیلنڈ پر ہیں ان گائز اس ویڈیو کے دو پارٹس ہونے والے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ ڈائم لگائے ان اس کا سیکنڈ پارٹ اس کے بعد آنے والا ہے تو فرس پارٹ میں ہم بہت زیادہ مائننگ کر کے ڈائمونڈز ڈوڑنیں گے ان اپنا پورا کا پورا ڈائمونڈ آرمر بنائیں گے دن ہم اپنے لیے ایک چوٹا موٹا گر بھی بنائیں گے تو لیٹس گو فٹا فٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنے آئیلنڈ پر صرف ایک ہیٹ ری تھا ان ڈے ون پر میں نے اسٹری کو کٹا تاکہ ہمیں ایک کرافٹنگ ٹیبل بنا کے سارے کے سارے بیسک ٹوز بھی بنا لیں ان دن میں نے اسٹری کے لیفز کو بھی کٹا تاکہ ہمیں ایک سیپلنگ مل جائے کیونکہ یہاں پر وٹ کی بہت زیادہ کمی تھی تو فائنلی سیپلنگ ملنے کے بعد میں نے ایک کرافٹنگ ٹیبل بنایا اور کرافٹنگ ٹیبل سے میں نے سارے کے سارے بیسک ٹوز بنا لیے تھے پھر جتنی بھی ڈرٹ اینڈ سینڈ میرے آئیلینڈ پر تھی میں نے سارے کے ساری ہٹا لی اور میں نے اپنے بیس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا پھر میرے کو جتنے بھی سیپلنگز ملے تھے میں نے سارے کے سارے لگا لیے اور اب رات بھی ہو چکی تھی اور میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھا تو میں نے ڈک ڈاؤن کیا اور مائننگ کرنے کے لیے چلا گیا پھر بہت زیادہ مائننگ کرنے کے بعد مجھے فائنلی کول مل چکا تھا اور میں نے اپنے لیے ٹارچز بنائی اور ٹارچز بنانے کے بعد میں نے مائننگ کو کانٹینیو رکھا کیونکہ مجھے چاہیے تھا آئرن اور اتنے میں اپنے دو دن بھی گزر چکے تھے لیکن میں مائننگ کرتا ہی چلا گیا کیونکہ مجھے آئرن ڈونٹ کے ایک آئرن آرمر بنانا تھا تو فائنلی بہت زیادہ مائننگ کرنے کے بعد مجھے آئرن مل چکا تھا اور میں ایسا رکھ سارا آئرن کلیٹ کرنے لگا بڈ گائز اتنے آئرن سے کام نہیں چلنے والا تھا تو میں نے دوبارہ سے مائننگ سٹارٹ کر دی اور مجھے آئرن مل چکا تھا جس کو کلیٹ کرنے کے بعد میں نے چار دن اور مائننگ کی اور میں نے خوب سارا آئرن کلیٹ کر دیا اب ٹائم تھا واپس جانے کا تو میں فٹ آفٹ مائننگ ختم کر کے واپس جانے لگا اوپر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے تینوں کی تینوں سیپلنگ ویسے کے ویسے یہ تو میں نے ایک سیپلنگ کے لیے ویٹ کیا اور میں چلا گیا فشنگ کرنے بہت ٹائم پانی میں گومنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بھی فش نہیں ہیں پھر میں نے اس آئلینڈ کو چھوڑنے کا سوچا جیسے ہی میں بورٹ بنانے لگا تو میں نے دیکھا میرے پاس فوٹ بھی نہیں تھا پھر اپنے پاس تھیرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا تو میں تھیر کر ایک دوسرا آئلینڈ ڈوننے لگا بٹھ ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا مجھے اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا لیکن مجھے فشز ضرور مل گئی میں نے ان فشز کو مارا اور اپنے پاس تھوڑا بہت کانا آ چکا تھا اور میں نے کسی اور آئلینڈ کو دھوننا کھنٹینیو رکھا بٹھ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر ہمارے اردگرد صرف پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا پٹ فائنلی پورے کی پورے پانچ دن کے بعد مجھے ایک آئلینڈ دکھائی دیا اور پھر میری آنگوں کو تڑی ٹھنڈک ملی اور پھر میں نے کہا آئلینڈ تو ہمیں ملا ہی تھا لیکن ساتھ میں ہمیں ایک بہتی بڑا شپ مل گیا تھا جس میں سے میں بہت سارا سامان مل سکتا تھا اور اس کے بعد میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا اس آئلینڈ پر آنے کے بعد سامنے مجھے کچھ اور بھی دکھا تھا بٹ میں اس شپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا کہ اس میں سے ہمیں بیسیکلی کیا ملنے والا ہے لیکن سب سے پہلے میں اس جگہ پر آنا چاہتا تھا کہ یہاں پر کیا ہے اور یہاں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے اس کے اندر آنے کے بعد یہاں سے مجھے ایک چسٹ ملا اور چسٹ کے اندر سے مجھے توڑی بہت ویٹ ملی کھول ملا ایک گولڈ کا ہیلمٹ ملا اور ساتھ میں ایک امریلڈ ملا جو کافی اچھا تھا مطلب کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا پھر میں یہاں سے باہر آیا دن میں نے ایک فرننز بنایا سارا کا سارا آئرن اس میں ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ مجھے ایک آئرن آرمر بھی بنانا تھا دن میں اس شپ کو لوٹنے کے لیے چلا گیا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ اس شپ میں سے بیسیکلی مجھے کیا ملنے والا ہے اس شپ پر آنے کے بعد مجھے ایک چسٹ دکھائی دیا جس میں سے مجھے کچھ لیپیز لزولی آئرن اور امرلز ملے جو کہ اتنی کچھ خاص لوٹ نہیں تھی اور میں نے ایک اور چسٹ دونے کی کوشش کی بھر جب مجھے پتا چلا کہ اس شپ پر صرف ایک ہی چسٹ دے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پھر میں اپنے آئلنڈ پر دوبارہ سے گیا اور میں نے اپنے آئلنڈ کی ساری گاس کاٹنا سٹارٹ کر دی کیونکہ مجھے تھوڑے بہت ویڈ سیٹ چاہیے تھے تاکہ میں ایک چوٹا موٹا فارم بنا سکوں تھوڑی بہت ویڈ سیٹ کلیٹ کرنے کے بعد میں فارم بنانے ہی لگا تھا لیکن فارم کے لئے مجھے ایک ہو چاہیے تھا جس کو بنانے کے لئے میں فٹا فٹ سے اپنے کرافٹن ٹیبل کے پاس گیا اور میں نے ایک ہو بنالی اور میں نے اپنے ایک چوٹا سا فارم بنایا جس میں میں نے ویڈ سیٹ بھی لگا دیئے تھے یہ سب کرنے کے بعد اپنا آئرن بھی ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے اپنے سارے کے سارے ٹولز کو اپگریڈ کیا اور میں چلا گیا فشنگ کرنے کیونکہ اپنے پاس کانے کی بہت زیادہ کمی تھی بہت زیادہ فشنگ کو مارنے کے بعد نے فٹا فٹ سے اپنے آئلنڈ پر دوبارہ سے واپس آ گیا اور سارے کے سارے فشنگ کو پکانے کے لئے فرنس میں رکھ دیا اور یہ سب کرنے کے بعد اپنے 25 ڈیس بھی کمپلیٹ ہو چکے تھے پھر میں نے ایک آئرن کی ایکس بنائی اور سارے کے سارے ٹریز کو کٹنے لگا کیونکہ اس کے بعد مجھے مائننگ کے لئے بھی جانا تھا جس میں مجھے تھوڑی بہت وڈ کی بھی ضرورت تھی اور یہ سب کرتے کرتے رات بھی ہو چکی تھی اور اپنے پاس بیٹ بھی نہیں تھا تو میں فٹا فٹ ڈائمنڈ کی مائننگ کے لئے چلا گیا بہت زیادہ نیچے آنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی کیو نہیں ملی تھی جس میں مجھے ڈائمنڈ مل سکے لیکن پھر بھی میں نے مائننگ کانچینیو رکھی اور پورے کی پورے 5 ڈیس کے مائننگ کے بعد مجھے اپنا پہلا ڈائمنڈ ملا جس کی خوشی میں بیان نہیں کر سکتا اور اس کے بعد میں نے 10 ڈیس مائننگ اور کی اور میں نے پورے کے پورے 16 ڈائمنڈ جمع کر لئے لیکن اس سے بھی اپنا آرمر نہیں بننے والا تھا پھر بھی میں نے مائننگ ختم کی اور واپس چلا آیا واپس آنے کے بعد جتنا بھی سامان میں نے مائننگ سے کلیکٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا میں نے اس چیسٹ میں رکھ دیا اور ابھی فائنلی ٹائم آ چکا تھا اپنے لئے ایک گھر بنانے کا تو جتنے بھی ٹری سیپلنگ سے گروہ ہوئے تھے میں نے سب کو کاٹنا سٹارٹ کر دیا بٹ گائز اتنے سے وٹ سے بھی کام نہیں چلنے والا تھا پھر میں نے اس وجہ کیوں نہ اس پزول شپ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو میں اس سے وٹ کلیکٹ کرنے کے لئے چلا گیا اور اس چیپ میں سے وٹ کلیکٹ کرنے کے بعد مجھے ایک چیسٹ دیکھی جس میں سے مجھے تین ڈائمنڈز اور ایک ڈائمنڈ کا بلوگ اور گائز ساتھ میں مجھے ایک انفینٹی کی بگ ملی جو اپنے بو پر لگنے والی تھی اور اس کے بعد اپنے تیر کبھی ختم ہی نہیں ہونے والے تھے اور یہ سب دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا اور خود کوئی گوچو کہنے لگا بھئی کیونکہ اس چیسٹ کو میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا مطلب میں نے اس چیپ کو ٹیک سے دیکھا ہی نہیں اور دن اسی پانی میں نیچے جانے کے بعد مجھے ایک اور چیسٹ بھی ملی بھئی جس میں سے مجھے ایک ڈائمنڈ ایک سویپنگ ایچ تری کی بک اور ایک ٹریجر میں بھی ملا اور دن یہاں سے سارا کا سارا سامان کلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے آئیلنڈ پر واپس جانے لگا پڑ جانے سے پہلے میں نے اس چیپ سے بہت سارا وڈ بی کلیکٹ کر لیا کیونکہ ہمیں ایک چوٹا سا گھر بھی بنانا تھا دن میرے پاس جتنا بھی سٹون تھا میں نے سارا کا سارا فرنینز میں رکھ دیا کیونکہ مجھے سٹون بنا کے اس سے سٹون بریکس بنانے تھے اپنے گھر میں لگانے کے لئے اور اس کے اگلے دن میں نے وہ سارا کا سارا سامان کلیکٹ کر لیا جو اپنے گھر میں لگنے والا تھا بٹ گائز ریسورسز کی کمی کی وجہ سے میں ایک اچھا گھر نہیں بنا سکتا تھا لیکن ہاں ایک چوٹا موٹا گھر ضرور بنا سکتا تھا اور ابھی فائنلی ٹائم آ چکا تھا اپنے لئے ایک چوٹا سا گھر بنانے کا موٹا گھر میں لگتا تھا 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 موسیقی اوکے گئیس فلال اپنا گھر ریڈی ہو چکا تھا اور ابھی ٹائم آ چکا تھا اپنے لئے ایک ڈائیمنڈ آرمر بنانے کی تو میں نے سب سے پہلے ایک چس پلیٹ بنائی دن لگنگ بوٹس اور ہیلمٹ بھی بنا لیا اور ابھی اپنا ڈائیمنڈ آرمر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ابھی میرے پاس تھوڑے سے ڈائیمنڈ تھے تو میں نے ایک سورڈ اور ایک پک ایکس بھی بنا لی اس کے بعد میں نے ایک بو بنایا دن میں نے ایک انویل بنایا اور انفینیٹی کی بک کو اپنے بو پر لگا دیا اور اس کے بعد سویپنگ ایچ کی بک کو اپنے سورڈ پر لگا دیا اور اسی کے ساتھ اپنے ہنڈرڈ ڈیس سروائیول کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور گائز آج کی ویڈیو بھی یہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو فٹنا فٹ جا کے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو